اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کل نفس زائقت الموت ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور جانا بھی کب ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیکل امت اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی اس میں ایک لمحے کی محلت نہیں ملتی اور ایک لمحہ جلدی بھی انسان فوت نہیں ہوتا جو اس کا وقت ہے اس پہ انسان نے رب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو جانا ہے اور کس جگہ پہ وہ فوت ہوگا کس حال میں فوت ہوگا کہیں فضاؤں میں ہوگا کہیں ہواوں میں ہوگا کہاں پہ ہوگا کوئی انسان اس بات کو بھی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کہاں فوت ہونا ہے شاید ہمیں اگر پتا چل جائے کہ فلان جگہ میری موت واقع ہونی ہے تو یہاں ساری زندگی ہم جانے سے بچتے رہیں لیکن بچ نہیں سکیں گے جب وہ وقت آئے گا تو ضرور وہاں پہنچ جائیں گے چاہیں یا نہ چاہیں اس جگہ پہ پہنچ جانا ضرور ہے لیکن انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں پہ واقع ہوگی کس حال میں واقع ہوگی کتنی عمر میں واقع ہوگی اگر انسان اس سے بھاگنا چاہے محلت لینا چاہے تو محلت بھی نہیں مل سکتی بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی نہیں سکتا روکنا چاہے تو روک بھی نہیں سکتا ٹالنا چاہے موت کو تو ٹال بھی نہیں سکتا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو جس سے بھاگنا چاہتے ہو وہ تو آ کر رہے گی اس سے بچ نہیں سکتے اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے نہ کسی کا عوضہ اس کو موت سے بچا سکتا ہے اگر عوضہ بچا سکتا ہوتا تو بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے نہ جاتے اور فرون تو کبھی بھی نہ جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم اللہ علیہ کہتا تھا اگر کسی کا مال اس کو بچا سکتا ہوتا تو احالیہ دنوں میں جو واقعہ پیش آیا ہے ٹائٹینک آپ دوز والا آپ اس میں دیکھیں کہ جو پانچ امیر ترین لوگ اس میں سوار تھے ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی دولت کی کمی نہیں تھی مال کی کمی نہیں تھی لیکن جب وقت آ گیا تو مال اور دولت بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا اسی طرح کسی کے اولاد اس کو موت سے نہیں بچا سکتی اور کسی کا اختیار اس کو موت سے نہیں بچا سکتا کسی کی جوانی اس کو موت سے نہیں بچا سکتی کسی کا سفر و حضر اس کو موت سے نہیں بچا سکتا ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفر پر نکل جائے اور موت جو ہے وہ ترس کھا کے واپس چلی جائے کہ نہیں ابھی تو یہ سفر کی حالت میں ہے اگر ایسا ہوتا تو یونان کی کشتی میں ڈوبنے والے وہ لوگ نہ ڈوبتے کہ جو سفر کی حالت میں تھے اور پائی پائی جمع کر کے کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور گھر کے حالات سے تنگ آ کر جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کی طرح سے جب حکم آ جاتا ہے تو ان کو بھی کوئی محلت نہیں ملتی اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے سفر میں ہیں یہاں غیر ملک میں ہیں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا برحال موت سے انسان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی اگر کوئی انسان بڑا سا گھر بنا لے محل بنا لے اور یہ سمجھے کہ یہاں موت نہیں آئے گی تو وقت جب آئے گا تو وہاں بھی آ جائے گی اور پھر جہاں پہ انسان نے فوت ہونا ہے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے ہو سکتا ہے وہاں مفت میں پہنچ جائے ہو سکتا ہے وہاں کروڑوں لگا کر پہنچ جائے اللہ نے کسی کی موت اگر فضاء میں ہوا میں لکھی ہے تو وہاں آ جاتی ہے کسی کی اگر جنگلوں میں لکھی ہے تو وہاں آ جاتی ہے کسی کی اگر شہروں میں لکھی ہے تو وہاں آ جاتی ہے کسی کی گھر میں لکھی ہے چارپائی پہ لکھی ہے تو وہاں آ جاتی ہے اسبطال میں لکھی ہے تو وہاں آ جاتی ہے اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی موت زیر عاب اور سمندر کے اندر لکھی ہوئی ہے تو انسان کروڑوں لگا کے وہاں پہنچ جاتا اور وہاں پہ موت آ جاتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں ہم اس موت سے بچ نہیں سکتے اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھئے کبھی کسی لمحے یہ مت سمجھئے کہ میں تو محفوظ ہوں مجھے تو موت نہیں آئے گی مرتے تو وہ ہیں جو بوڑے ہو گئے ہیں مرتے تو وہ ہیں جو بیمار ہیں مرتے تو وہ ہیں جو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں نہیں یہاں کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اور اگلے لمحے وہ زندہ ہوگا یا مردوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہوگا تو اس لیے ہمیں اس موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اس موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو ذکرہازم اللذات لذتوں کو توڑ دینی والی چیز کو کسرت سے یاد کیا کرو یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اللہ رب العالمین ہمیں اس موت کو کسرت سے یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین